آدھاب دوستو صدای بنجال میں آپ کا سواگت میں آپ کا میزوان آصف میر جمع کشمیر کے اندر راجدیتی نے ایک نیا ٹرم لیا ہے چند روز پہلے لوگ سبق کے اندر کانگرس پارٹی کے سینئر نیتا گلام نبی آزاد ساگ اور ہماری پرادھان منطری شریع نرندر موڈی جی کے بیچ میں بات چیت ہوئی اس بات چیت کو لے کر جمع کشمیر کی راجدیتی نے ایک الگ سا موڑ لیا کچھ روز بعد دو دن پہلے گلام نبی آزاد صاحب تین روزہ دورے پر جمع پہنچے کانگرس پارٹی کے سبی کارکنان نے ان کا تہدل سے ویلکم کیا ائرپورٹ سے ریسیو کیا اس کے بعد میٹنگز ہوئیں میٹنگ ہونے کے بعد جب آزاد صاحب جمع سے واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ الگ سی تصویریں جمع کشمیر کی راجدیتی کو لے کر سامنے آتی ہیں ازاد صاحب کے چلے جانے کے بعد پنچ کانسیچنسی سورنکورٹ کانسیچنسی کے ڈی ڈی سی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو شانواز چہدری کی طرف سے جمع میں پروٹسٹ کیا جاتا ہے اس پروٹسٹ میں صاف طور پر گلام نبی آزاد مرداباد کے نارے لگتے ہیں اس مدے کو لے کر کیا کچھ چینج آنے والا ہے جمع کشمیر کی سیاست میں میرے ساتھ اس وقت اس مدے پر بات کرنے کے لیے جمع کشمیر یوت کانگریس کے سٹیٹ سیکٹری انکوش رینہ جی ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے کی ازاد صاحب کا جمع آنا اور جمع کشمیر کی راجنیتی میں سیاست میں اتنا چینج آنا اور کانگریس پارٹی کے اندر اتنی دراد پرنی اور کانگریس پارٹی کو دو حصوں میں تقسیم ہونا کہ کس نظریے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کیا کچھ چینجز آنے والا ہے اس کے بعد انکوش صاحب سب سے پہلے صدای پنجال میں آپ کا خیر مقدم آپ کی شکر گزار ہیں آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکالا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں ہماری آرڈینس سے کچھ شیئر کریں کیا آپ کا کانگریس کو لے کر کیا بیک گرونڈ ہے کب سے کانگریس میں آپ ہیں شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا میرا نام انکوش رہنا ہے میرے جو گرینڈ فادر تھے سورگیے لیٹ لالا عشرت آس جی وہ جتنے وہ باعمر سرپنچ کی لائف انہوں نے جی ایکچول میں جب وہ آئے اور جب پہلی بار سرپنچ بنے وہ پچیس ویلیج کے سرپنچ تھے اس کے بعد میرے فادر لیٹ سورگیے درشنلال رہنہ جی وہ کالج لائف سے پولٹیکس میں آ چکے تھے یونیورسٹری پریزیڈنٹ رہے یوٹ کانگریس میں رہے پی سی سی کے جرنل سیکٹری رہے میں پچھلے گیارہ سال سے ایکٹیو کانگریس میمبر ہوں میں جب پہلے یہاں یوٹ کانگریس کے الیکشن ہوئے تب بوت پریزیڈنٹ تھا اور آج میں سٹیٹ سیکٹری ہوں جمہو کشمیر یوٹ کانگریس کا تو نیئر آباؤٹ پچاس سال ہو گئے ہیں میری فیملی کو کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت لمبا عرصہ ہے آپ کا کانگریس کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے کانگریس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں چند عرصہ پہلے لوگ سبا کے اندر کانگریس کے سینئر نیتہ گلام نبی آزاد صاحب پردان منتری جی سے ملے کچھ بات چیت ہوئی سوشل میڈیا پہ جنتہ کے اندر اور پولٹیکل پارٹیز کے اندر اس بات کو ان کی بات چیت کو الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہو اس بات چیت کو جو گلام نبی آزاد صاحب اور پرائم نسٹر نیریندر مودی صاحب کے بیچ ہوئی ہیں سب سے پہلے تو سمپل سی میں ایک بات بتاؤں ایک ایسا نیتہ جو اس ٹائم پوری مجوٹی میں پی ایم بنے ہوئے ہیں اور وہ اگر کسی نیتہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نیتہ اپنے میں ہی قابلیت تعریف ہیں اور جب ماننی پردھان منتری جی نے آزاد صاحب کی تعریف کی اس سے کہی نہ کہی کانگرس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ ہاں رولنگ پارٹی بھی ہمارے نیتہ کی تعریف کرتی ہے اس چیز کا جمہو کشمیر میں کانگرس کے ورکرز کو کانگرس کے لیڈرز کو پوزیٹیولی فائدہ ہوا اور آگے بھی ہوگا دیکھیں ان سے یہ ملنا آزاد صاحب جمہو کشمیر میں ایک جانے ماننی نیتہ جو میں جمہو کشمیر ہی نہیں کہلوں بلکہ نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر آزاد صاحب ایک بڑے نیتہ ہیں اس سارے مدے کو لے کر جو بات جیت ہوئی ہے جو سوشل میڈیا پر ایک تحلکہ مچا ہوا ہے یہ کہیں دوسری طرف تو نہیں اشارہ کر رہا کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد صاحب جو ہیں وہ پارٹی چینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ تو آپ نے آزاد صاحب کا ہی بیان سن لیا ہوگا آزاد صاحب کا بیان آیا تھا اس پہ آزاد صاحب نے کہا تھا جس دن سرنگر میں کالی برف پڑے گی اس دن میں کانگرس کو چھوڑ کے بھاچ پایا کسی آنے پارٹی میں جاؤں گا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آزاد صاحب کا اپنے میں ہی ایک بہت بڑا قط ہے اگر آپ ان کے کاریکال کو دیکھ لیں جب سے وہ پولٹکس میں اکٹیو ہوئے ہیں تو آپ اس کاریکال کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہیں وہ کیا نیتہ ہیں اور مودی جی اور آزاد صاحب کے جب بھاچپا سرکار پاور میں نہیں تھی اس سے پہلے کے اچھے ٹرمز رہ چکے ہیں تو اس چیز کو دیکھ کے آزاد صاحب کی قابلیت کو دیکھ کے کیونکہ وہ ایک قابل نیتہ ہیں اس کو دیکھ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پی ایم نے ان کی تعریف کی یہ تو اتنا بڑا ایشو بنانے والی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اگر ہاں اس میں ایکچول ایشو اگر کسی نے بنانا چاہیے تھا وہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بنانا چاہیے تھا کہ ہاں آپ نے ان کی تعریف کر دی بھارتی جنتہ پارٹی تو آزاد صاحب کی خلافت کرتے تھے اب تو ہمیں لوگوں کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہو جائے گا ان فیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اگر جمہو کا جو پریزیڈنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے جواب دینے سے ہی منع کر دیا آپ نے رویندر رہنہ کا جمہو پریورتن میں وہ سٹیڈمنٹ سنا ہوگا رویندر رہنہ نے جواب دینے سے ہی منع کر دیا لیکن ایک یہاں پہ بات ہے نا کہ وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی اگر ہماری پارٹی کا حصہ بن رہا ہے تو وہ تھوڑی ان کو کہیں گے اتنا بڑا لیڈر کے باچپا کا حصہ بن رہا ہے تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ اس میں عزاد صاحب کی گلتی تھی کہ ان کی تعریف ہوئی عزاد صاحب کی گلتی تو نہیں تھی لیکن سوشل میڈیا پہ جو چیز آ رہی ہے نا اگر ملب کی وہ آپ کہیں کہ انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا انہوں نے اس کا سکینڈ ملب یہ چیز نہیں بنائی سوشل میڈیا پہ یہ تو کانگرس کے ہی کچھ نیتاؤں کی طرف سے یا کانگرس کے کچھ ورکرس ہیں ان کی طرف سے یہ چیز بنائی گئی ہے نا وہ کیسے بنائیں گے ایکشنل میں آپ نے سنا کسی کا سٹیٹمنٹ کے کانگرس کے کچھ سیلیکٹڈ نیتاؤں جو آفیس بیرر ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ عزاد صاحب کی تعریف ہوئی ہے تو غلط ہوئی ہے کسی نے نہیں کہا سب خوش ہیں اس چیز سے کہ ہمیں لوگوں کو جواب دینا پڑتا تھا بیچے بھی کام نہیں کر رہی ہے جو ایکشنل میں گراؤن میں وہ ورک کرنی رہی ہے تو پی ایم موڈی نے ہمارے نیتا کی تعریف کر کے ہمارا کام آسان کر دیا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ نے عزاد صاحب کا جو حالی میں یہاں پر دورہ ہوا وہ آپ کو سامنے دیکھنے میں دکھا اب حالی دورے پہ آپ آگئی ہو تو حالی دورے میں دو دن پہلے جو عزاد صاحب جمہو پہنچے ہیں کانگرس کے سب ہی جو ہمیشہ سرکھوں میں دیکھتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جہاز کا جمہو میں ان صاحب نے ان کا ویلکم کیا ائرپورٹ بھی جا کے ریسیو بھی کیا یہاں پہ پہنچے میٹنگ بھی ہوئی کوئی بھی نئی چیز سامنے نہیں آئی جیسے ہی عزاد صاحب جمہو سے واپس جاتے ہیں پنچ سے ہمارے جو سورنکوٹ کانسیجنسی سے الیکٹر ریپریزنٹیٹیو ہیں ڈی ڈی سی کانگرس کے ہی ہیں وہ لیکن ان کی طرف سے عزاد صاحب کے قلاب پریس کلاب کے باہر گلام نبی عزاد مرداباد کے نیرے لگے انہوں نے پروٹسٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی گلام نبی عزاد صاحب نے آکے ہمارے صرف بات چیت نہیں کی بلکہ پردان منتری کے گنگائے پردان منتری کی تعریف ہی کی ان کے پل باندے تو اس چیز کو آپ کس تنظریہ سے دیکھتے ہیں کس پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز جو کانگرس کے حصہ ہیں وہی کانگرس کے ایک سینئر نیتہ کے خلاف آج تک کسی کی کانگرس پارٹی کے کسی بھی نیتہ کی حمد نہیں ہوئی کہ جو گلام نبی عزاد صاحب کے خلاف ایک بات بھی کہے آج تک میں نے کسی سوشل پلیٹر فارم پر یا کسی ایونٹ میں یہ چیز نہیں دیکھی لیکن شاہ نواز صاحب کی طرف سے اتنا بڑا ایک سٹیپ لینا میں کہوں اور ان کو دکھ ہوا کہ عزاد صاحب نے موڈی جی کی گجر جائیٹیابل ٹرسٹ میں جو فنکشن ہوا اس میں تعریف کی پہلے تو کوئی ایک کلپ نکال کے لے آئے نا کہ ہاں عزاد صاحب نے یہاں موڈی جی کی پرسنل بھاجپا کی تعریف کی عزاد صاحب کی وہاں ورڈنگ ایسی تھی کہ جو کانگرس ہیں کانگرس میں جو پیراشوٹ والی انٹری ہے اس کو بند کیا جائے کانگرس میں ٹرانسپیسی لائی جائے سیلیکٹڈ سسٹم بند کر کے الیکٹڈ سسٹم پہ کانگرس کو چلا آئے جائے ایسا انہوں نے کہی نہیں انہوں نے ہاں انہوں نے اتنا کہا کہ جب دیش کا پردھان مندری چائے بیچتا ہے بردن صاف کرتا ہے جب وہ سب کے بیچ میں جا کے اس کی مارکٹنگ کرتا ہے لوگ اس سے امپریسیو ہوتے ہیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی وی آئی پی چیئرز چھوڑ کے گراؤنڈ میں جا کے لوگوں کے بیچ کام کرنا چاہیے ایسا تو ازاد صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ بھارتی جندہ باٹی بہت صحیح کام کر رہی ہے موڈی جی بہت صحیح کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ ٹرانسپیرسی کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنا پڑے گا اور شہنواز چودری جن کو آج بڑا دکھ ہوا کہ ہاں جی کانگرس کو اب ہمیں لوگوں کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہو جائے گا جی ازاد صاحب نے موڈی جی کی تاریف کر دی شہنواز چودری وہ شخص ہیں جنہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن میں سورنگ کورٹ سے کانگرس کے سٹنگ ایم ایل اے کو ہرایا تو جو پارٹی کے پردیک ان کا پیار تھا وہ تو وہیں ختم ہو گیا نا جب ان کے خلاب وہ کڑے ہوئے لیکن کل جو پریس کلپ کے باہر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیا پہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ اوپر سے ٹکٹ مجھے ملی تھی لیکن جو گرونڈ لیول پہ یا ملے اب کیلی جی سٹیٹ لیول پہ ڈیسٹرک لیول پہ کانگرس کے جو نیتہ تھے ان کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا اس لیے مجھے انڈیپینڈٹ آنا پڑا یہ مطلب ایسا بیان ہے کہ وہ میر صاحب کے خلاف جا رہی ہیں کہ میر صاحب نے میرا ٹکٹ چھین ہے آپ نے ایسے بولا کہ انہوں نے کہا کہ سٹیٹ لیول سے میری ٹکٹ کاٹی گئی ہے جہ ڈیسٹرک لیول سے تو وہ میر صاحب کے خلاف جا رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ جا رہے لیکن ان کا سٹیٹمنٹ ایسا ہی رہا باتوں نہیں رہنے سے تو آپ جو مرچی بول دیجئے انسان تو بھگوان کو بھی گالے نکال دیتا ہے جو یہ سرشٹی چلا رہا ہے تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے دل میں کانگرس تھی اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملی میں نے آپ کو پہلے اپنا ا ظاہرن دیا پچاس سال سے میں بھی کانگرس میں جڑا ہوں میرے پتاجی بھی کانگرس میں تھے وہ کانگرس میں ہی شہید ہوں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میں پارٹی کی خلاف چلا جاؤں گا میں پارٹی کی بد خلاف ہی کروں گا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کانگرس کے کارے کرتا ہیں سچی آپ کے دل میں کانگرس ہے تو آپ پارٹی کی خلافت پوری عمر نہیں کریں گے پارٹی کی خلافت کیوں کی جا رہی ہے پہلے تو وہ پارٹی کو خود کمزور کرتے ہیں ڈی ڈی سی میں شان نواز کے کھڑے ہونے سے کانگرس کا ایک میمبر کم ہوا اسی علاقے میں کانگرس کا ایک میمبر کم ہوا تب ان کو دکھ نہیں ہوا کہ اب کانگرس پارٹی کا ایک میمبر کم ہو چکا ہے اور آج ان کو بڑا دکھ ہو رہا ہے اور ایکچول میں وہ کانگرس کے ابھی فیلال میمبر ہی نہیں ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی الیکشن جب میں نے جیتا ہے اسی دن شام کو میں نے انانس کیا ہے کہ میں کانگریس میں ہوں ان کے علامت کرنے سے کیا ہوتا ہے ان کے کرنے کیا ہے ان کا دل چل رہا ہے مزاق چل رہا ہے جب دل کیا پارٹی چھوڑ دی پارٹی کی خلافت کر دی جب دل کیا واپس پارٹی میں آگے پارٹی کے کینڈیوٹوں کو ہر آگے واپس پارٹی میں آگے بیٹھے گی بیسیکلی یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سالی میں دورا ہوا چھوڑیس کو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ازاد صاحب کا گرینڈ ریسپشن ہوا نا ائرپورٹ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں تھے ہاں بلکل وہ بات تو ہے فولوں سے ان کا سواگت کیا گیا آج تک جمہو کشمیر کے کسی بھی نیتہ کا چاہے وہ مانے نہیں پردھان منتری جب جمہو کشمیر میں آئے ان کا بھی ایسا گرینڈ ریسپشن کبھی نہیں ہوا بلکل ہم نے سب ہی ایریاز میں جو ہے گلاملو ویزار صاحب کی فوٹوز دیکھیں بینلز دیکھیں ہیں اور پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا جمہو کے اندر جمہو شہر کے اندر پہلی بار ہر چورک چرائے پر گلاملو ویزار صاحب عام جندہ میں ایک جوش تھا کہ ان کا نیتہ آ رہا ہے ازاد صاحب کی یہ لوگ کیا بات کریں گے یہ کہاں ہے ازاد صاحب کے برابر ہے ازاد صاحب وہ شخص ہے جس نے جمہو میں سوپر سپیشلیٹی دیا ازاد صاحب وہ شخص ہے جس نے جمہو میں پنچیتی لابل میں ڈسپنسریاں دی ازاد صاحب وہ شخص ہے جس نے جمہو میں بلوری کلچر دیا اور سینگر میں بلوری کلچر دیا جس سے یہاں پر جوبز بڑی ازاد صاحب وہ شخص ہے میں رفیوجی ہوں ہم پیو کے رفیوجی ہیں چھتیس ہزار کچھ فیملیاں ہم پیو کے رفیوجی ہیں عزاز صاحب پہلے وہ شخص ہیں جس نے رفیوجیوں کے لیے فائل بنائی پچیس لاکھ رویہ اس پہ لکھا گیا پچیس لاکھ رویہ رفیوجیوں کو ملنا چاہیے پھر جب عزاز صاحب کو سی ایم پت سے جب عزاز صاحب اپنے دائی سال جب کارکال پورا ہونے کے بنا ہی ہٹا دیا گیا تب اس فائل جب وہ فائل واپس آگے جاتی ہے سینٹر میں جاتی ہے دوہزار چودہ میں پچیس لاکھ سے گھٹا کے اس کو ساڑھے پانو لاکھ کر دیا گیا وہ شخص ہیں عزاز صاحب یہ کیا برابری کریں گے عزاز صاحب کی عزاز صاحب وہ شخص ہیں جب وہ ہلک منسٹر ہے انہوں نے چھتہالیس ہزار ہسپٹل دیئے ہیں اوورال انڈیا میں بلکل وہی بات پہ ہم واپس آ رہے ہیں کہ عزاز صاحب اٹنیشنل لیول انٹرنیشنل لیولیٹ بلکل 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 جب عزاز صاحب جمعہ آئے واپس گئے شاہ نواز صاحب نے بہت فرمڑ کے شاہ نواز پیارے کیونکہ مدہی وہی ہے جب وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ سب صرف نہ صرف میں نے آپ کو کہا جب عزاز صاحب کا وہ دورہ رہنا ویسا دورہ صرف جس کے دل میں اپنے لیڈر کے لیے اور آنیسٹ لیڈر کے لیے پیار ہوتا ہے نا ویسی جنتہ ہی ویسا دورہ کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے عزاز صاحب نے جب گاندی گلوبل چیرٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے جب گاندی گلوبل کا وہاں فنکشن ہوا عزاز صاحب نے پرسنل انوائٹ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی وہاں ہزاروں کی تعداد میں جنتہ ہوں مڈی کسی کو کسی پارٹی کے بینر کے نیچے نہیں بلایا گیا تھا پھر بھی وہاں جنتہ ہوں مڈی لیکن سوشل میڈیا پر ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ عزاز صاحب کو راہل گاندی جی کا کام کرنے کا طریقہ پسند نہیں آئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف لوگوں کی باتیں بنائی گئی ہیں راہل گاندی کی جو ایڈالوجی ہے نا وہ ابھی تک اصل دیش سمجھ ہی نہیں پایا اگر کبھی اگر اوپر والا کرپا کرے گا جب راہل گاندی اس دیش کے پردان منطری بنیں گے نا تب اس دیش کو پتا چلے گا اصل میں پردان منطری کیا ہوتا ہے آپ نے اگر راہل گاندی کی پرانی ساری سٹیٹمنٹس چکی ہوں گی دیش میں جب بھی کوئی سنکٹ آنے والا ہوگا راہل گاندی نے پہلے ہی اگاہ کیا گورنمنٹ کو کرونا کال کے ٹائم میں راہل گاندی نے پہلے ہی پی ایم سے ریکویسٹ کی کہ ہاں لوگ ڈاؤن جلدی کیا جائے لیکن پروپر پلاننگ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ نہیں کیا گیا اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے جتنا مرجی میڈیا شہور ڈال دیں کہ ہاں کرونا کال میں بھاجپا نے اچھا کام کیا پی ایم نے اچھا کام کیا گراؤنڈ ریالٹی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کیا رہا اور کیا نہیں رہا عزاج صاحب نے پہلے ہی جی ڈی پی پہ کہہ دیا تھا کہ اپنی جی ڈی پی پہلے ہی سنبھال دی جائے راہل جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سنبھال دی جائے لیکن نہیں کیا راہل گاندی کی ایڈالوجی بہت اچھی ہے عزاج صاحب نے اپنے کسی بھی سٹیٹمنٹ میں راہل گاندی یا گاندی پریوار کی خلافت کی ہی نہیں ہے یہ تو گودی میڈیا کی طرف سے ایک پروپگنڈا چلایا گیا ہے ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے عزاج صاحب کیسے میں کہتا ہوں اندرہ گاندی جوال مل لہرو راجیب گاندی راہل گاندی پرنکا گاندی یہ ہمارے سو بھاقے ہیں کہ وہ ہمارے دیش میں ہیں سوشل میڈیا پر ملک کی یہ چیز ہے نا سوشل میڈیا پر کیونکہ آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کو ہی دیکھتا ہے جو بھی چیز سامنے آتی ہے کسی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے یا کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے وہ سوشل میڈیا سے سامنے آتی ہے نیوز بیپر تو بہت کام لوگ پڑتے ہیں ٹی وی تو کسی کے گھر میں نہیں ہے جو چیز بھی آتی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز سے ہی سامنے آ رہی ہے اب سوشل میڈیا پر یہ چیز عام ہے کہ بہت سوی ملک دو چار دن سے سننے کو ملے گی راہول گاندی جی کے کام کرنے کا طریقہ اور سونیا گاندی جی کا چوپ رہنا پسند نہیں آیا عزاد صاحب کو اس چیز سے یہ لگتا ہے کہ جمع کشمیر کی جو راج نیتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جائپور والا یا دلی کے اندر جو کانگرس کے بیچ ہوا تھا کانگرس پارٹی کے ہی بیچ جمع کشمیر کی سیاسی تصویروں کے اندر وہ رنگ تو نہیں آنے والا میں نے کہا نا ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ازاد صاحب کا کوئی ایک ایسا کلپ لے کے آؤ جہاں انہوں نے راہول گاندی جی کی خلافت کی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو آج دو تین دن سے یہ جو سارا پروپگنڈا جو ڈراماز چل رہے ہیں یہ صرف ازاد صاحب کے آنے کے جو تین دن کا جو ان کا ٹور رہا ہے اس ٹور میں جو کانگرس کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کانگرس کہیں نہ کہیں ڈکمگائی تھی ڈی ڈی سی الیکشن ہو بی ڈی سی الیکشن ہو دوہزار چودہ کے الیکشن ہو ازاد صاحب کے اس دورے نے اس کانگرس پارٹی میں اس کانگرس ورکر میں واپس جان ڈال دی ہے ازاد صاحب کے آنے سے یہ جو آج جو سوشل میڈیا میں پروپگنڈے چل رہے ہیں یہ وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ڈر گئے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کانگرس کو بیک فوٹ پہ کیا تھا یہ کیا ہو گیا تین دن میں ہی کانگرس سیدھا فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلنے لگی ہے یہ نہیں آپ کو لگتا کہ جو ازاد صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کو کہیں دوسری طرف سے کہیں پنچ کیا سب بالکل کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کہتا ہوں مطلب کل جیسے پروٹیسٹ ہوا اس پروٹیسٹ کو نیشنل میڈیا کا بھی ہائٹ ملا سوشل میڈیا کا بھی ملا اب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ کل کوئی بھی کسی بھی گلی محلے سے اٹھ کے آئے گا اور ازاد صاحب کا پرتہ پھوک دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ ازاد صاحب کا گھر ہے یہاں اگر میں ان کے خلافت کچھ کروں گا تو مجھے اپنی ہائپ ملے گی میڈیا میں مجھے بہت انچے لیول پہ لے جائے گی بٹ ایسا نہیں ہے کل جو پروٹیسٹ ہوا اس کا مو توڑ جواب دیا گیا اس کا مو توڑ جواب دیا گیا اس کا مطلب کہ جو شانواز صاحب ہیں شانواز صاحب کو کسی بپکش کی طرف سے تو کھڑا گیا گیا ازاد صاحب کے خلاف برزی کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اگر اس کو کسی طرف بھی ٹٹوھ لیں تو کیونکہ ویسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ ہم اس چیز کا ایک ایشو بنائیں میں نے آپ کو کہا نا گجر چاہیٹے بیٹریسٹ کا آپ کو یہ کلپ نکال کے بتاتے ہیں جہاں صاحب نے کہا ہو کہ بھاچپا اچھا کام کر رہی ہے انہوں نے وہ نہیں کہا انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پی ایم مو دی جی جو ہیں وہ ٹرانسپیٹسی رکھتے ہیں اپنا بتاتے ہیں جگہ جگہ جا کے اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں کہ میں چائے بیچتا تھا برطن چوتا تھا تو ہمیں بھی وی ای پی لینڈنگ چھوڑنی پڑے گی ٹھیک ہے وی ای پی چیئر چھوڑ کے گراؤنڈ میں جا کے کام کرنا پڑے گا بس اس میں کیا گلت آ گیا جو انہوں نے وی ای پی چیئر چھوڑنے کا کہا یہ انہوں نے اپنے پارٹی کے کن نیتاؤں کو کہا اوورال پارٹی کو کہا انہوں نے ہر نیتا کو ہر گراس روٹ کے ورکر کو ان کی طرف سے یہ ایک صلاح تھی کہ ہم ہاں عزاد صاحب دیکھ چکے تھے جیسے ہی ان کا دورہ ہوا لوگوں میں جو جوش تھا اس کو دیکھ کے عزاد صاحب کو سمجھ آ گیا کہ ہم جمہو کشمیر میں اب ریوائب کریں گے کیونکہ عزاد صاحب ہی جمہو کشمیر کے اکیلے ایسے نیتا ہیں جن کے آنے سے ہی جن کے آنے سے ہی جمہو کشمیر کے اگر ایسا بلی ایلیکشن ہوتے ہیں تو آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں ایسا دیکھو اگر آپ ریزلٹس پہ چلیں کانگرس پارٹی کر رہی تھی ایسا نہیں ہے نہیں کر رہی تھی کافی دیر سے کئی جگہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں ہر چیز کی جاری ہے بٹ اس کا ریزلٹ اسی صاحب سے ہم کو ابھی نہیں مل رہا تھا ہم کہیں نہ وہی چیز تو عزاد صاحب نے کہی نا کہ ہم روڑ پہ آئیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو پرسنل لوگوں کے اٹیچ ہونا پڑے گا گرونڈ ڈیول پہ اٹیچ ہونا پڑے گا اپنی قابلیت دکھانی پڑے گی بھاجپا کی ویکنس دکھانی پڑے گی اگر اصل میں آج کسی بھی آپ بھاجپای سے انٹرویو کریں تو آپ اسے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سر جمہو طوی سکیم آج جمہو کشمیر کا سب سے بڑا سکیم ہے جمہو طوی کا سکیم جو پانچ سال سے جمہو طوی بند رکھی ہے ناؤن سو ارپے کی ریت کی ٹرالی جو پہلے ملتی تھی آٹ ناؤن سو کی آج تین تین ہزار کی یہ کیوں نہیں کوئی بول رہا ٹول ٹیکس پہ پوچھو تب یہ نہیں بولیں گے پروپڈی ٹیکس پہ بولو تب یہ نہیں بولیں گے ہاں جب الیکشن آئیں گے چوکوں میں جا کے ہر ہر موڈی گھر 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 موڈی کر کے ناچنا شروع کر دیں گے یہ اصل بات ہے ازاد صاحب کا صرف اور صرف یہی تھا لوگ کانگرس کے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کو جا کے بس لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے ساتھ گلت ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ آج جو لوگ جو گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں وہ کیوں اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ساتھ گلت ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں جب بھاجبہ سرکار آئی تو موڈی جی کو ایک دیوتا دکھایا گیا آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے آٹھ سو پچیس روپے کا گیس سیلنڈر تھا آج آٹھ سو پچیس روپے کا میں خود بھروا کے آئے ہوں صبح بھروا کے آئے ہوں ٹھیک ہے ایک ہفتے میں پچاس روپے اوپر چڑھا ہے تو ان لوگوں کو اب یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہاں یہ دیوتا نہیں یہ راکشس ہے یہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین رہے ہیں بس عزاز صاحب نے یہی کہا لوگوں کو بس جا کے اتنا ہی بتا دو کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ کو جمہو کشمیر میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھاجپا کا سٹیٹمنٹ تھا تین سو ستر ٹوٹنے میں کہ تین سو ستر کے بعد جمہو میں بہت خوشیالی ہے ٹھیک ہے اصل خوشیالی کسی کو نہیں دکھائی گی کچھ سیلیکٹیڈ لیڈرز لے کے ان کو مائک کے آگے بٹھا دیا گیا وہ خوش ہو رہے تھے اصل خوشیالی تب دکھاتے نا اگر جمہو کو کھلا رکھتے اصل خوشیالی تب تھی جب آپ یہاں سے نیٹ کی سیبہ نہ بند کرتے پھر آپ کو لوگ بتاتے کہ اصل خوشیالی ہے یہاں ہماری یہ سب سے بڑی ناکام ہے ابھی ہے جب یہاں سے تین سو ستر ٹوٹا توڑا گیا تب جب مدیہ پردیش میں بھاجپا کی سرکار بنی جو انہوں نے دھوکے سے بنائی کانگریس کی سرکار گرا کے وہاں بھاجپا کے سی ایم جی کہہ رہے ہیں کہ ہم مدیہ پردیش میں پہلی ریزرویچن اپنے مدیہ پردیش کے یوہاؤں کو دیں گے ہمارا تین سو ستر آپ ہم سے چھین رہے ہیں ہمارا سپیشل سٹیٹس آپ ہم سے توڑ رہے ہیں تو اپنی جگہ آپ ریزرو کر رہے ہیں یوپی میں تو تین سو ستر نہیں ہے بیہار میں تین سو ستر نہیں ہے وہاں کیوں کرائم ہے آج یہاں تین سو ستر ٹوٹا ہے آپ دیکھیں آج جمہو کا کرائم ریٹ کیا ہے آج کوئی بھی انسان اپنے گھر کے بار بائیک لگانے سے ڈر رہا ہے جمہو کے اندر یہ معاملات تو روز مرہا دیکھنے کے عمرے پرسو جم پنچ سے میرا ہی دوست آیا ہے دو دن گاڑی کچھ نگر میں کھڑی کی ہے دو دن ہسپیٹل میں جمہو میں کبھی بھی کرائم ریٹ ایسا ہوئے نہیں لیکن ہم توڑی ڈائیوٹ ہو گئے اس ٹاپک سے میں آپ کو واپس لاؤں کہ آزاد صاحب پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو بڑا معاملہ ہوا ڈی ڈی سی ایلیکشن ہوئے آزاد صاحب کا چہرہ کا ہی نظر نہیں آیا اب اسیمبلی ایلیکشن آنے والے ہیں شاید انونسمنٹ ہوا گئے پندرہ مارچ سے یا شاید ایسا ہی آنگی اسیمبلی ایلیکشن آنا جو ہونے سٹارٹ ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اسیمبلی ایلیکشن آنا سے پہلے پہلے آزاد صاحب کا جمع آنا میں آپ نے شاید یہ اگر دورہ صحیح طرح دیکھا ہوگا تو یہ دورہ گاندی گلوبل ٹریسٹ کی طرف سے یہ فنکشن آرگنائز کیا گیا تو یہ پولٹیکلی دورہ تھا ہی نہیں آزاد صاحب کے اس میں جیسا شیڈیول میں آپ کو دکھا دوں جب وہ آئے اس کے بعد وہ پی سی سی دفتر گئے اس کے بعد بھاج پا کے کانگرس کے کئی کارے کرتا ایسے تھے جن کی ڈیٹس ہو چکی تھی وہ ان کے گھر گئے شردانجلی دینے گئے بس یہ ویسا پولٹیکل دورہ تھا ہی نہیں میں نے کہا نا اگر جمعہ کشمیر کی سیاست آج ہلی ہے وہ اس لیے ہلی ہے کہ جمعہ کشمیر کا اصلی راجہ شیر جمعہ کشمیر نے جب جمعہ میں دورہ کیا تو اس نے تہلکہ مچا دیا اس کے کارنہ جمعہ کی پوری سیاست ہلی ہے اور کچھ نہیں ہوا آج سبھی پارٹیاں ڈر چکی ہیں آزاد صاحب کے اس دورے سے کہ اگر اسیمبلی الیکشن میں آزاد صاحب واپس جمعہ میں آکے بیٹھتے ہیں تو بھاج پا کو یہاں سے ایک سیڈ بھی نکالنا مشکل ہو جائے گی یہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب پارٹی کی طرف سے کوئی سٹرٹیجی بنائی گئی کانگرس پارٹی کی طرف سے کہ تاکہ جو گرونڈ لیول پر یہ چیزیں عام ہوئے ایک تہلکہ مچا ہوا ایک فیک ہی نیوز کہہ لیجی ہے پھر آپ کی انداز سے کہ یہ ایک تہلکہ مچا ہوا اس کو سلجانے کے لیے جو جمعہ کشمیر میں کانگرس کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لوگوں کی نظر سے جنتہ کی نظر سے کانگرس سسٹم دو پارٹ میں تقسیم ہوئی ہے اب عام جنتہ کو یہ نہیں پتا کہ شاہ نواز صاحب کانگرس کے جو ہیں حصہ نہیں ہے اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہ نواز بھی کانگرس کا حصہ کیونکہ کافی ٹائم پہلے سے کانگرس کا حصہ تھے انہوں نے پروٹسٹ کیا اب جنتہ کی نظر میں کانگرس جمہ کشمیر کے اندر دو حصہ میں تقسیم ہوئی ہے کانگرس کی طرح سے کوئی ایسی سٹیٹیٹ ملک کوئی ایسی سٹیٹیٹی بنائی گئی جس سے یہ پبلک کو یہ سمجھایا جائے کہ ہاں کانگرس کے اندر جو کوئی تھا پہلے کی طرح سے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے کل شاید مانینی رمن بھلا جی کا وہ انٹرویو نہیں سنا وہ وائس پریڈیٹ ہے پی سی سی کے انہوں نے جب یہ حرکت کی گئی پریس کلب میں دن کو ساڑھے گہرہ بارہ بجی اس کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے سیدھا کلیر کٹ کر دیا کہ کانگرس کسی بھی دو حصوں میں نہیں ہے ازاد صاحب ہمیشہ سے ہمارے نیتہ ہیں تو اس چیز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کانگرس دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہاں جو ادھر پریس کلب میں کیا گیا میں کانگرس ہمارے ادھرکش ماننی ہے جی امیر صاحب سے یہ کہوں گا اس کو کڑے ہاتھوں میں لینا جائے کہ وہ شخص جس نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا وہ شخص کیسے پارٹی کا واپس جنڈا اٹھا کے وہاں پروٹیسٹ کر سکتا ہے اب کیا اس سکینڈل کے بعد کیا آشانواز کو پارٹی سپٹ کرے گی یا پارٹی کے طرح سے کیا آکشن لیا جائے گا کشانواز کے خلاف کوئی کیا لگتا ہے یہ تو سینڈل لیڈرشپ ابھی تیک کر رہی ہے وہ جلدی آپ کو سٹیٹمنٹ مل جائے گا کہ پارٹی کیا کرے گی اور کیسے اس پروسیزر کو آگے دیکھا جائے گا میں نے کہا نا یہ صرف پارٹیوں کا ڈھرنا باقی پارٹیوں کا اتنا بڑا قد کا اتنا بڑا قداور نیتے نے جب اپنے چھیرے جمہو کشمیر میں قدم رکھا تو ان پارٹیوں کے نیچے سے زمین ہی لگی آزاد صاحب ایک اپنے میں ہی بہت بڑی شخصیت ہے وہ تو بس یہ ہے کہ آزاد صاحب جب واپس جمہو کشمیر میں آئیں گے آپ جمہو کشمیر کا رنگ دیکھیں گے آزاد صاحب نے اپنے دھائی سال کے کارے کار میں وہ کام کیے جو پرانی سرکاروں میں پچانس سال میں نہیں کیے تو اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں یہ صرف چھوٹی موٹی باتیں ہیں ہمیں اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے میں نے آپ کو کہا نا جیسے کل انہوں نے کیا تو میڈیا کا کافی زیادہ ان کو جیسے ہائٹ ملی تو ایسے کہیں بھی آپ چھٹموٹ اٹھ کے کر دیں گے ہمیں بھی میڈیا دیکھ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے آزاد صاحب اپنے میں بہت بڑی شخصیت ہیں تو ہم ہمیشہ آزاد صاحب کے ساتھ ہیں شکریہ بہت بہت انکوش جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سن لیں آپ سب نے کہ انکوش جی کا کیا کہنا تھا اس سارے معاملے کو لے کر انکوش جی کی طرف سے کہنا ہے کہ آزاد صاحب کے بیچ اور راہل گاندی جی کے بیچ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو لے کر کانگریس دو حیثوں میں تقسیم ہے ہم ہمیشہ غلام ربی آزاد صاحب اور راہل گاندی جی کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ نواز صاحب جو ہیں کانگریس پارٹی کا حصہ نہیں ہے کہ انہوں نے سنکوڑ کانسیجنسی سے کانگریس کے ایک سینئر لیڈر کے خلاف آزاد گھڑے ہو کر الیکشن لڑا ہے اب اس سارے معاملے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز صاحب کی خلاف کانگریس پارٹی کی طرف سے کیا ایکشن لیا جائے گا کیا سٹیٹمنٹ آئے گی ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس سارے معاملے کو لے کر آزاد صاحب کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بھی ابھی تک کوئی کلیر نہیں ہے آزاد صاحب بھی سٹیٹمنٹ کریں گے اس چیز کا ہمیں بھی انتظار رہے گا اور کانگریس پارٹی کی طرف سے اس سارے معاملے کو لے کر جو دو دن سے جمہو کے اندر تحلقہ مچا اور سوشل میڈیا پر ایک جمہوکشمیر گاجنیتی کی نئی تصویر موسیقی